جس کو چاہے گا ہدایت دے گا جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا اب کون جس کو ہدایت دے گا کس کو گمراہ کرے گا یہی تو بتانا مشکل ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے گا اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتے گا تو پھر انسان کا چاہتا ہے آئینے سوال کی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے انسان کا کیا خصور ہے یہ اصل تو یہ سوالات ایسے جو ہوتے ہیں تقدیر سے اس کا کہینہ کے تعلق ہوتا ہے تقدیر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی اعتبار سے صحابہ ایک مرتبہ تقدیر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے آپ نے منع کیا تقدیر کے تعلق سے ڈسکشن نہ کیا کرو لیکن مختصر سمجھا دوں گا تفصیلات میں میں بھی نہیں جاؤں گا بس تاکہ صرف بات آپ کو سمجھ میں آ جائیں تقدیر کے تعلق سب سے پہلے یاد رکھی اللہ تعالیٰ کی جبر سے نہیں اس کے علم سے ہے اس کے جبر سے نہیں زبرسی سے نہیں اس کے علم سے ہے جیسا کی مثال کے طور پر اور اسی لئے اس کو تقدیر قدر عربی میں کہتے ہیں پیمانہ کچھ مقدار میں نمک دال دو پیمانہ اندازہ عربی میں بھی تقدیر اندازے کوئی بولتے ہیں قدر ٹھیک ہے تو تقدیر کا معنی اللہ کے علم سے ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اس کو علم ہے کہ مخلوق کیا کرنے والی ہے تو اس نے وہ لکھ دیا جو وہ کرنے والی ہے سمجھ رہے بات کو اللہ تعالیٰ تقدیر کا معاملہ اللہ کے علم سے ہے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو اس کو معلوم تھا وہ کیا کرنے والی ہے اس نے وہ لکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا پیمانہ بھی ایکزیکٹ ہوتا ہے اس کا پیمانہ بھی ایکزیکٹ ہوتا ہے وہ تقدیر بھی ایکزیکٹ ہے جیسا کہ مثال دیتا ہے دنیا بھی سمجھنے کے لئے ایک ٹیچر بچے کو پڑھاتی پہلی جماعت سے لے کر دسی جماعت دسی جماعت میں ٹیچر بولتی کہ یہ بچہ ساٹھ فصد سے پاس ہوں گا یہ بچہ چالیس فصد سے پاس ہوں گا یہ بچہ فیل ہو جائے گا یہ میریٹ آئیں گا ریزل ویسی آتا ہے وہ میریٹ یہ ساٹھ یہ چالیس یہ فیل ہو گیا تو کیا ٹیچر کے بولنے سے وہ ہوا یا ٹیچر کے تجربے سے وہ ہوا ٹیچر کا دس سال کا تجربہ تھا یہ نالائق ہے فیر ہو جائیں گا یہ چالیس قصد والا ہے یہ ساٹھ والا ہے یہ میرٹ والا ہے اس کا پیمانہ تھا اس کا اندازہ تھا تو اللہ تعالی نے جو تقدیر لکھا اس کا اندازہ ہے لیکن وہ بھی پرفیکٹ ہوتا ہے تو اللہ کو پتا تھا اس کی مخلوق کیا کرنے والی ہے اگر تقدیر کا تعلق اللہ کے جبر سے ہوتا تو علماء لکھتے ہیں انبیاؤں کو بھیجنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا پھر دنیا میں کتابوں کو اتارنے کو مقصد ہی نہیں بچتا نا کیوں بھیجا گیا تاکہ ان کو یاد دہنی کی جائے کہ انہوں نے اہدِ الست عالمِ ارواح میں کیا وادے کر کے آئے تھے کیا میں تمہارا رب ہوں اور سب نے کہا خالو بلا ہاں 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 ہم اللہ مانتے تو ہمارا رب تو یہ ریمائنڈر کی بھیجا سمجھ رہے بات کو لہذا اس کا تعلق اللہ کے علم سے نا کے جبر سے لہذا ہدایت کے راستے ہی بتا دیئے ہوتا ہے اب کس پہ اختیار نہیں ہمارا میں جن ماباپ سے پیدا ہوا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا میرے رنگت سکن کی میرا کوئی اختیار نہیں میری خومیت اور میرا ملک اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا امریکہ پیدا ہوا یہ ہندوستان میں یہ میرا کوئی نہیں لیکن کچھ حصے ایسے جس کی بارے میں اللہ نے آپ کو چوائز بھی دیئے ہاتھ اوپر کرو نیچے کرو اختیاری بھی ہے نا اس میں کچھ چیز ہیں سمجھ رہا ہے بات کو اختیاری بھی ہے جیسا کہ ایک نون مسلم میرے پاس آیا اور کہا تقدیر میں اگر ہوں گا میں ایمان لانے والا ہوں حق پر چلنے والا ہوں تو میں ہو جاؤں گا تقدیر میں نہیں ہوں گا کہ میں نہیں ہوں رہا میں نے کہا اچھا ٹھیک چلو چلو میرے ساتھ پڑھو اشہدو ان لائرہ اللہ اشہدو اس کو میں نے شہادت پڑھائی نہیں نہیں بلے اس کا معنی آگیا پہلے برو میں نے کہا اس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی ستے مابود کوئی پوجھ نہیں کوئی پاسنی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے انتیم پریشی تو رسول ہے یہ اس کا ارد miejsce وہ نے نہیں پڑھتا تو میں نے کہا اب تم نے خود سے چنا قفر اب تم نے خود سے چنا نہ گفر اب کہا تم اللہ پر بلیم کر سکتے ہو کہ اللہ نے چاہا تو میں مسئل نہ ہوتا نہیں میں تو تم گراستہ بتا رہا ہوں اب تم نے چنانا یہ تمہاری چوئیسیں ہوئی اب تم اللہ پر بلیم نہیں کر سکتے ہو ہدایت آنے کے بعد تو انبیاء اور رسول آئے انبیاء اور رسول نے وہ بات یاد دلایا یہ قوموں کو کتابیں اللہ نے باقی رکھی آج امت مسلمہ کامیوں لوگوں تک پہنچا ہے تو ہدایت اور گمراہی اللہ کے حالے مانوں دونوں راستے اللہ نے بتا دی ہیومن انسان کو چوئیس ہوتی ہے کچھ جگہ کچھ چیزوں میں نہیں ہے بہرحال لیکن اس کی تفصیلات میں ہم زیادہ نہ جائے تو بس اتنا سمجھ دیں تقدیر کرتا لوگ اللہ کے علم سے اور اس کا علم مکملوں پر پر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آج دین حق پہ چلنے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں مل رہی اگر اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ ہم ہدایت پر آتے تو قرآن کو کیوں نازل کیا کیوں کہا ذالک الکتاب الارعیب فی حدن للمتقین اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لئے اور حدن للم ناز کے بھی الفاظ مل جاتے ہیں قرآن میں کہ یہ انسانوں کے لئے ہدایت ہے اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور دوسری جگہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر آئیں ایسے ہی کچھ جملے انسانوں کے سب سے بڑے دشمن اللہ کے سب سے بڑے باغی نے بھی کہہ رہا ہے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا جب تک کہ انسان خود فس کو فجور میں پڑھ کر گناہ میں پڑھ کر اندہ ہو جائے اور اس کے دل کے اندر وہ اندھیرے آ جائیں تب ہی وہ خود اپنی گمراہی کو متین کرتا ہے کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلائیں گے تو یہ ٹیسٹ تو نہیں ہوا ٹیسٹ تو یہ ہے کہ تم اپنی اور میں اپنی چوئیس اور فری ویل کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سمیٹ کرتے ہیں